اسلام علیکم ناظرین سید فیملی سے تعلق رکھنے والی ادھاکارہ مدیحہ امام نے اپنے کریئر کاغاز بطورے ویجے کیا اور پھر ادھاکاری شروع کی تو ان کا ہر ڈراما اس قدر سوپر ہٹ ہوا کہ انڈین موویز کی آفرز آنے لگ گئیں تو چلیے آج ہم آپ کو مدیحہ امام کے سوپر ہٹ کول لف سٹوری بیسٹ ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن میں ان کی ادھاکاری تو زبرتس تھی ہی لیکن ان کی خوبصورت اور ڈیفرنٹ لوگ بھی ان ڈراماز میں قابل دید ہے تو چلیے کاؤنڈاون شرع کرتے ہیں لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں علی فیسان کے ڈائریک کردہ ڈراما دھانی کا مرکزی کردار شوخ و شنگ اور زندگی کی خوبصورتیوں سے محبت کرتی لڑکی دھانی ہے دراصل ڈائریکٹر کو زندگی اور رنگوں کی خوبصورتی سے محبت کرتی لڑکی کی تلاش تھی جس پر مدیحہ امام پورا اترتی تھی اس کردار کو انہوں نے پوری امانداری اور جاندار ہداکاری کے ذریعے بے حد خوبصورتی سے نبھایا امیر کبیر بزنسمن کے بیٹے سمیر کو دھانی کا محتاط رویہ غروب لگتا ہے اور وہ اسے توڑنے کی تھان لیتا ہے دھانی سمیر کے رابطوں کو محبت سمجھتی ہے اور اسے اپنے والدین کے گھر بھیجنے کا کہتی ہے سمیر دھانی کو بتاتا ہے کہ وہ اسے محض اپنی اچھی دوست سمجھتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کا علم تب ہوتا ہے جب ان دونوں کی منگنیا کسی اور سے ہو جاتی ہیں بابر جاوید کی پشکش کے ساتھ دھانی میں جن ادھاکاروں نے ادھاکاری کے جوہر دکھائے ان میں مدیحہ امام، سمی خان، دوکی رحمت اور ازرا آفتاب شامل ہیں عشق میں تیرے مدیحہ امام کے کریئر کا پہلا ڈراما تھا دوہزار تیرہ میں بننے والے اس ڈرامے میں ادھاکارہ نے لائبہ کا کردار ادا کیا جس سے انہیں بہت بزیرائی حاصل ہوئی عشق میں تیرے زندگی کے دھبو میں جکری ہوئی کہانی ہے جہاں محبت کی مطاز اور رشتوں کی تلخی ہے مرکزی کردار آئیزہ خان کا تھا جو ایک سمجھتار اور سادہ سی لڑکی ہے جو اپنی گھریلوں ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی ہے دوسرا اہم کردار شبیر حمدانی جس کی بیٹی لائبہ آئیزہ کی دوست ہے لائبہ کو اس کی کزن سادہ حمدانی سے پیار ہے جو اس کے والد کے بزنس اسسٹنٹ ہے عشق میں تیرے کی ہدایتکاری فہیم برنی نے دی ہے سید افصال علی نے اس ڈرامی کو پیڈیوز کیا ہے اور سادہ اختر نے اسے لکھا ہے سیرل کے مین کردار محوش حیات اسفر رحمان مدیحہ امام اور شہزاد نواز تھے ڈرامی کا او اس ڈی سوہیل حیدر اور دعا ملک نے گایا ہے ڈراما سیریل زویا صالحہ مدیحہ امام نے زویا صالحہ میں لیڈ رول میں بطور مرکزی قدار زویا کا نبھایا جو ایک بیوہ خاتون کے بارے میں ہے جس کا نام اسمت ہے اور اس کی دو بیٹیاں شہوار اور زویا وہ شہوار کے بارے میں پریشان ہے اور اس کی عمر بھی تقریباً پینتالیس کے لگ بھگ ہے کوئی بھی اس سے گربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا دوسری طرف زویا اپنے تایا سے اپنی جائداد واپس لینے کے لیے وکیل بننا چاہتی ہے جس نے ناحق ظلم سے ان کی میراس چوری کی اور اپنے بھائی کی مات کے بعد اسے گھر چھوڑ دیا وہ وکیل بننا چاہتے لیکن تایا اس کے خلاف ہے زویا کے اپنی کزن تانیال سے منگنی ہو گئی ہے لیکن اس کی منگنی کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں زویا اپنی تعلیم مکمل کر کے بلاخر تایا کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتی ہے ڈرامے کی ہدایتکاری نجف بلگرامی نے کی ہے اسے بابر جاوید نے پروڈیوز کیا ہے اور مدیحہ شاہد نے لکھا ہے اس ڈرامے میں مدیحہ امام نوشین شاہ اور وہاج علی مرکزی کرداروں میں ہیں ڈرامہ سیریل بابا جانی بابا جانی میں مدیحہ امام نے ایک بلکل دفرن کردار کیا ہے ڈرامے سویرہ ندیم کو ایک بیوہ سادیہ کے روپ میں دکھایا گیا جبکہ مدیحہ امام نے ان کی بیٹی نمرہ کا کردار ادا کیا ہے اسفن یعنی فیصل گریشی جب پہلی بار نمرہ کو دیکھتا ہے دراصل وہ نمرہ کے لئے رشتہ لے کر جاتا ہے تو وہ اسے انتہائی کم عمر ہونے کے باعث اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہے جس کے بعد وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا جاتا ہے اور اسے مضبوط چط فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہانی کا پلوٹ بنیادی طور پر سوتے لے باپ اور بیٹی کے رشتے کے درمیان گھومے گا کیونکہ موشہ اسے قبول نہیں کرتا اور مشکلات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے بابا جانی نامی لف سٹوری ڈراما نہیں بلکہ یہ خاندان کے گرد گھومنے والی کہانی ہے جس کی کہانی بہت زیادہ ڈرامائی ہوگی اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا جبکہ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے فیصل قریشی اس ڈرامے میں اسفر نامی شخص کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کی ایک بڑی اور دو چھوٹی بہنیں ہیں جن کے مطالبات پورے کرنا اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے ڈرامے میں سبا حمید بڑی بہن جبکہ ہنان حسین اور عدیلہ خان نے فیصل قریشی کی چھوٹی بہنوں کے کردار ادا کیے میرا رب وارس میں مدیحہ امام نے آئیشہ کا کردار ادا کیا تھا اس سیرل کی کہانی ایک ایسی لڑکی مدیحہ امام کے گرد گھومتی ہے جو شریعت کے این مطابق زندگی گزار رہی تھی لیکن اس کی شادی نہائی تھی مورڈن فیملی میں ہو جاتی ہے جہاں اسے بے پنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس کے شوہر نے کئی طرح کے الزامات لگا کر اسے گھر سے نکال دیا جن کے شوہر کا کردار دانش تیمور نے کیا تھا اور بعد میں دانش تیمور کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے جس کے بعد دونوں کی زندگی دوبارہ نومل ہو جاتی ہے گھر واپسی پر دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دانش تیمور اور مدیحہ امام کے درمیان ہونے والے جذباتی ڈائلوگ سے میاں بیوی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اس میں ناراض ہو جاتے ہیں ٹی وی ناظرین نے ویسے تو بے شمار کہانیاں دیکھی ہوں گی لیکن میرا رب وارس کے لیے جس طرح کی کہانی منتخب کی گئی ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ رائٹر کے بعد مدیحہ امام کی کمال ادکاری کو جاتا ہے جہاں زیب کمر کی لکھی ہوئی کہانی نے یہ بات ڈائریکٹر سید اصد جبل ہیں اور ڈرامے کی کاسٹ میں دانش تیمور مدیحہ امام سیمی پاشا مرزا زینبیق فضیلہ قیسر اور عابد علی سمیت بہت سے فنکار بھی شامل تھے ڈراما سیریل ایک چھوٹی لف سٹوری مدیحہ امام نے مہرین جبار کی بنائی ویب سیریز ایک چھوٹی لف سٹوری میں بھی اداکاری کی جسے امیرہ احمد نے کلم بند کیا ہے اس ویب سیریز میں مدیحہ امام اور بلالباس مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں یہ ویب سیریز ایک سوشل کامیڈی ہے اور اسے دکھایا گیا کہ کیسے خاندانوں پر اپنے بچوں کی شادیوں کا دباؤ ہوتا ہے اور کس طرح غیر معمولی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور موجودہ طور سے مناسبت رکھنے والی کہانی ہے ڈراما سیریل دشمنے جان امین اقبال کی ڈائریکشن میں بنائی جانے والی ڈراما سیریل دشمنے جان میں مدیحہ امام کے کردار نے ابتدا میں ہی ناظرین کو اپنے سہر میں جکر لیا ڈرامے کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنے غصے اور غرور کی وجہ سے کئی افراد کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی یہ کردار ہاتم یعنی محب مرزا نے ادا کیا ہے جو سبا حمید اور عمران پیرزادہ کا اکلوتا بیٹا ہے دوسری طرف ہے عرفان خوسد کی فیملی جس میں ان کی دو بیٹ یا رمشا زباب اور بیٹا بھی ہے زباب یعنی کہ مدیحہ امام سب کا خیال رکھنے والی جن کی زندگی میں ایک حادثے کے بعد یک سر تبدیلی آ جاتی ہے اور یہی سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے ڈراما سیریل سفر تمام ہوا سفر تمام ہوا نامی ڈرامے میں مدیحہ امام انوشے نامی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بچپن میں کچھ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور ان مسائل کا اثر اس کی پوری زندگی پر رہتا ہے سفر تمام ہوا کی کہانی خاندانی مسائل پر بنے ماضی کے ڈراموں سے مختلف ہے جو دو خاندانوں کے درمیان رشتوں کے معاملات اور دو جوڑوں کی جانب سے شادی کیے جانے کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے کی کہانی راہ جبی نے لکھی ہے جنہوں نے اس نام سے نوول شائع کیا اور اسے کافی پسند بھی کیا گیا مومنہ دوریت کی پروڈکشن میں بنائے گئے ڈرامے کی ہدایات شہرزاد شیخ نے دی ہیں اور اسے ہم تیوی پر نشہ کیا گیا ڈراما سیریل مقدر کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ ڈراما سیریل مقدر میں مدیہہ امام نے ایک ایسی لڑکی کا رول پلے کیا جو اپنی منگنی سے بے حد خوش ہوتی ہے لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ اسے ایک وڈیرہ اغوا کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور عرصد قریشی نے پروڈیوز کیا ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں فیصل قریشی آئیشہ گل علی انساری حارون شاہد اور سیفی حسن شامل ہیں ڈراما سیریل عشق چلے بھی ڈراما سیریل عشق چلے بھی میں مدیہہ امام نے بیلہ کا کردار ادا کیا ہے اور یہ لڑکی مزاج میں اپنے کزن سے بالکل اُلت ہے محنت کرنے والی اور سنجیدہ لڑکی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں سب سے زیادہ مدیہہ کو اس وقت ذراہا گیا جب وہ دلہن بنی تھی اور اس نے نومی انساری کا ڈرس پہنا تھا اس ڈرس کے ساتھ مدیہہ امام ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین بنی رہی جلیبی سے گول گھومتے عشق اس نئی داستان کو نامور جوڑی عبداللہ قادوانی اور اسد کریشی نے پروڈیوز کیا اس کی کہانی سائمہ اکرم چہدری کے زورے کلم کا نتیجہ ہے کاسٹ کے اداکاروں میں شامل ہیں وہا جلی کوی خان نورل حسن ہنہ بیاد کاشیف محمود اسامہ خان شائستہ جبین محمود اسدم اور مریم نفیس تو یہ تھے مدیہہ امام کے وہ سپر کول ڈراماز جنہیں دیکھ کر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ کون سا ڈراما آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا